موسیقی موسیقی اور کنسرم ڈیوٹی وغیرہ لگے گی اس میں تو اس حمال سے پہلے اس میں لکھا ہوئے کہ اس میں اچھی طرح سے ہلا لیں کیونکہ ایلو ویڑا آئل ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہماری اسکین کے لیے جس طرح مفید اسی طرح ایلو ویڑا جو ہمارے بالوں کے لیے بھی بہتی مفید ہے اور اس کی جو بوٹل ہے کچھ اس طرح سے ہے کیونکہ میں نے اسے یوز کیا ہے تو یوز کرنے کے بعد آپ کو اس کا ریویو دے رہی ہوں ایلو ویڑا آئل میں نے اسے اتنا یوز کر لیا ہے اور یوز کرنے کے بعد جو ہے میرے بی بی ہرس نکل گئے ہیں یعنی کہ جو بال جو میرے جھڑ گئے تھے بال جو تھوڑے بالوں کی جو گروت کم ہو رہی تھی وہ تھوڑی جو ہے وہ نیو بال جو ہے وہ آنے لگے ہیں تو بہت ہی زبردست ہے یہ ایلو ویڑا آئل ہے صحیح غنی والوں کا اور ایلو ویڑا کیونکہ جس طرح ہماری اسکین کے لیے بہت مفید اسی طرح ہمارے بالوں کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ ایلو ویڑا ہمارے بالوں میں ہر گروت کا کام کرتا ہے ایکسولینٹ کرتا ہے ہمارے بالوں میں اور اس میں موجود دو پروٹیولیٹک انزائنس ہیں اس میں موجود جو ہماری ایکٹی فارب میں ہوتا اور ساتھی ساتھ ہمارے سکیلپ میں ڈیرڈ سکین سیلز ہوتی ہے اسے ریموف کرتا ہے اور فالیکلز جو ہوتے ہیں کلوک کو کلوک کرتا ہے اور اس کی ساتھ ساتھ نیو ہیڑی گروت کے لیے بہت مفید ہے یعنی کہ آپ کے بال جو ہیں نیو آنے شروع ہو جاتے ہیں بی بی ہیرز نکل جاتے ہیں اور جنہیں ایلو پیشیا ہے جن کے بال جو ہیں اگر آپ کنگا کرو یا ہاتھ بھی پھیرو اپنے بالوں میں جن کے بال گچھے سے نکلتے ہیں تو وہ ایلو پیشیا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں ایلو پیشیا جن کے بال بہت زیادہ حد سے زیادہ جن کے بال جو ہیں وہ گر جہتے ہیں اور آپ کے ہیر تیننگ جو ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے بال جو پتلے ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ تیل اور ساتھ ہی ساتھ اس میں موجود ہے پروٹیولیٹک انزائمز جو ایکٹی فارم میں ہوتا ہے جو ہمائے بالوں کو جو ہیر گروت کے لیے بہت ہی کام آتا ہے اور نئے بال کو گھانے کے لیے بہت ہی مفید ہے تو آپ جو ہے اس تیل سے اگر آپ کے بال جو ہیں پتلے ہیں تو وہ بھی صحیح ہو جائیں گے اور اگر ایلو پیشیا ہے تو وہ بھی صحیح ہوگا مگر کوئی ضروری نہیں کہ ہر آئل ہر چیز جو ہے ہر کے لیے مفید ہو تو اگر آپ کو یہ فائدہ نہیں دے تو آپ نے جو ہے وہ دوبارہ اپلائے کرنا ہے ویسے بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے مگر پھر بھی آپ اپنی بالوں میں اپلائے کرنے کے بعد اگر آپ کو نقصان ہو یا سائیڈ ایفیکٹ ہو تو آپ اسے اسی وقت جو ہے وائٹ کریں ویسے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں مگر ان کی جو کمپنی ہیں انہوں نے خود ہی یہ لیک دیا ہے کہ یہ ایک بیوٹی کاسمیٹک پروڈک اس میں شامل جو ہیں انگریڈینٹس وہ کسی بیماری علاق سے کوئی تعلق تو نہیں ہے یا دعوی نہیں کرتے یہ کیونکہ ایزائی سے بات ہے ہر چیز ہر کو سوٹ نہیں کرتی مگر یہ میں نے یوز کیا ہے اور میرے لئے بہت ہی زبادست ہے اور اگر آپ پھلینا چاہے تو آپ پھلی سکتے ہیں اور اس سے بالوں کی روز واقعی میں بڑھتی ہے مگر آپ نے اسے چار سے پانچ اپلکیشن میں اسے یوز کرنا اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پروڈک آپ کے لئے صحیح ہے ویسے تو کسی بھی کسی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور جب آپ آئل لوگ ہیں تو اس میں کوکونٹ آئل کی تھوڑی سی سمیل آرہی ہے تو شاید کوکونٹ آئل اور ایلو ویڑا کا مکسچر ہوگا اس میں تو بہت ہی زبادستہ تیل ہے آپ ضرور سے ٹرائے کیجئے گا سائیڈ ایفیکٹ تو مجھے نہیں ملا مگر پھر بھی آپ ایک دو دفع اپلائے کر اگر آپ کو سوٹ نہ کریں تو پھر آپ نہ کریں اسے مگر اتنا بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اور اس میں اکسپائری وغیرہ سب ہیں اور پرائز بھی اس کی زیادہ نہیں ہے ون سیونڈی فائیف کی ہے اور آپ کے ون من تو آرام سے چلے گا آپ ہفتے میں چاہو تو دو دفع اپلائے کر لو اور اگر آپ کو کسی بھی کسی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہو تو ہفتے میں تین سے چار مرتبہ یوز کرو اور بی بی شیمپو یوز کرو تار کہ بی بی شیمپو میں ہارش کیمکلز نہیں ہوتے اتنے اور ہارنفل بھی نہیں ہوتے ہمارے بالوں کے لئے تو آپ چاہیں تو جانسنز کے یا آپ ہی کسی اور بھی بی 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 شیمپو وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں بھولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کومنٹ کر لیجئے گا ویسے سعید گانی والوں کی تیل جو ہے بہت ہی زبدس آپ اسے آن لائن پرچیز بھی کر سکتے ہیں امتہ اوفیشل پیج میں جا کر اور امید کر جب آپ کے میری ویڈیو پسند آئے گا جسے لائک کر لیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ کومنٹ کر لیجئے گا کچھ سمجھ میں نہ ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتی ہو اپنی اگلی ویڈیو میں تک تک کہ اپنی سکین کا خیال رکھیں